بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم فرام ٹرینڈس ہائی سکول ایم دی ٹیچر آف کلاس سکس انگلیس ایس آر لیکچر نمبر ٹویلف سٹوڈنٹس پریویس لیکچر میں ہم نے ریویزن سٹارٹ کی ہوئی تھی ہم نے اپنی پویم مدر ٹو سن کی ریویزن کمپلیٹ کر لی تھی آج ہم اپنے نیکس چپٹر نیکو بوبینس کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ایکسرسائز اور وکیبلری ورڈز ہم ریویز کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے اس چپٹر میں کیا پڑا تھا اس کی سٹوری کو ڈیفائن کر دوں نیکو بوبینس ایک لڑکے کی کہانی ہے جس کا نام تھا نیکو بوبینس اور اس کی ایک دوست تھی روزی روزی نیکو بوبینس کو بہت عجیب و غریب قسم کے کام کرنے پر اکساتی رہتی تھی جیسے کبھی کہ تمہارے گھر کے باہر گھاس پھونس کو اکھیڑ دیں یا ایک دن اس نے کہا کہ ڈیگنس کی دنیا کو دریافت کرتے ہیں اگلی صبح وہ نیکو بوبینس کو لینے کے لیے آ گئی اور اس کو زبردستی ڈیگنس کی دنیا کو دریافت کرنے کے لیے کھینج کر لے گئی راستے میں ان کی ملاقات ایک چوکی دار سے ہوئی اور ایک کتے کے ساتھ وہ علج پڑے جس کی وجہ سے ان کے سفر کی کھانے پینے کی چیزیں زائیں ہو گئی کیونکہ سفر میں کھانے پینے کی چیزیں ضروری تھی تو نیکو بوبینس کو ایک سیپ کا درخت نظر آیا جو کہ ایک باہر کے میں اندر کی طرف موجود تھا وہ دیوار پر چڑا تاکہ سیپ توڑ سکے لیکن لڑکڑا کر باہر میں گر گیا دیوار بہت اونچی تھی وہ دوبارہ نہیں چڑ سکتا تھا اتنے میں اس کو ایک آدمی کی آواز سنائی تھی آدمی اس کے پیچھے اس کو پکڑنے کے لیے بھاگا اور نیکو بوبینس اپنی جان بچانے کے لیے ایک خچ نمہ کمرے میں چلا گیا وہاں سے اس کو ایک چور دروازہ نظر آیا وہاں سے سیلیاں اتر کے وہ نیچے پہنچ گیا اس کے پیچھے پیچھے وہ آدمی بھی آ گیا لیکن آدمی گر کر بہوش ہو گیا نیکو بوبینس وہاں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈا اور آخر کار وہ ایک ایسے کمرے میں داخل ہوا جو اس نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا سٹوڈنٹس یہ اس سٹوری کا انٹرڈکشن تھا سٹوری کے بارے میں جو آپ کو دیپلی آپ کو پڑھا دی گئی تھی موکیبلری ورڈز ریوائز کرتے ہیں ہمارا فرسٹ ورڈ ہے ڈیفٹ میننگ بے وکوف ورڈ ہے جرکن میننگ ہے بینہ بازوں کے جیکٹ ورڈ ہے رولر گھاس کاٹنے والی مشین شٹرز گرنے اور اٹھنے والا دروازہ سکوئم بل کھانا ویٹ گھاس پونس سٹوڈنٹس ایکسرسائز میں ہمارے پاس پارٹ ایتھ ہے کمپریہنشن آنسر دی فالوینگ کویسٹن کویسٹن کو ابھی ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں کویسٹن نمبر وان ہے کہ ہم اب پہلے پیراگراف میں نیکو بوبینس کے بارے میں کیا پڑھتے ہیں تو آنسر ہے کہ ہم نے پڑھا کہ نیکو بوبینس ایک غیر معمولی بچہ ہے جو کہ پرائم منسٹر کے ساتھ بھی زبان درازی کار سکتا ہے ہم نے یہ بھی پڑھا کہ وہ وینس میں رہتا ہے اور وہ کچھ بھی کار سکتا ہے بی بات کی طرف دھیان کیوں نہیں دیتے تھے جو روزی کہتی تھی آنسر ہے پیوپل ان چیزوں کی طرف ان باتوں کی طرف دھیان نہیں دیتے تھے جو روزی کہتی تھی کیونکہ وہ اس کے ہمیشہ جنگلی خیالات ہوتے تھے کویسٹن ڈی ہے کون سی دو ایسے کام تھے جو روزی نے سجسٹ کیا تھا کہ اس کو اور نیکو بوبینس کو کرنے چاہیے آنسر ہے روزی نے سجسٹ کیا تھا کہ اسے اور نیکو بوبینس کو اس کے دروازے پہ لگی ہر ایک گھاس ٹھونس کو کھیرنا چاہیے بچے کب اپنے سفر پر نکلے تھے اور وہ اپنے ساتھ کیا لے کر گئے تھے تو آنسر ہے کہ چلڑن بچے نیکس مورننگ اگلی صبح سفر پر نکلے تھے اور جب اپنی ابھی ہلکی روشنی شروع ہی ہوئی تھی اور وہ اپنے ساتھ بانس اور لیمو کا شربت لے کر گئے تھے سفر میں ان کی ملاقات کس سے ہوئی اور دونوں دفعام کے ساتھ کیا ہوا آنسر ہے کہ ان کی ملاقات سب سے پہلے ایک رات کی چوکیدار سے ہوئی اور پھر کتے سے ہوئی اپنے سفر کے دوران میں رات کی چوکیدار نے ان کو روکنے کی کوشش کی اس سفر پر نہ جانے کے لئے اور روزی ایک کتے کے ساتھ علج پڑی وہ اس پر بھونکا اور اس کے بعد جب اس نے بنس دیکھے تو وہ ان کو کھانے لگا کوششن جی ہے ہاو ڈس نیکو بوبینیس ایسکیپ فرم دی مین ان دی اورچرڈ مال نیکو بوبینیس اس بھاگ سے اس آدمی سے کیسے بچ نکلا نیکو بوبینیس ایسے بچ نکلا کہ اس نے ایک دم سے اپنے آپ کو پیچھے کی طرف موڑا اور جتنا تیز وہ بھاگ سکتا تھا وہ بھاگا کوششن ایچ ہے ہاو ڈس نیکو بوبینیس گیٹ آؤٹ آف دی ویل اس کوئے سے کیسے نکلا آنسر ہے کہ وہ بل کھاتا ہوا ایک بھو تانگ راستے سے ہوتے ہوئے جو کہ ایک پتھر کا بنا ہوا تھا اس راستے سے اس ویل سے نکلا کوششن نمبر ٹو ہے رائٹ دی لائنس آف ایس پیچ بیلو پوٹ دی نیم آف دی سپیکر آفٹر ایچ ایڈر یہ کچھ سٹیٹمنٹس دی گئی ہیں یہ اس چپٹر میں جس جس نے کہیں ہیں ان کے آگے اس کا نام لکھنا ہے جیسے اے ہے آہا آئی ہائی ایف گوڑ شو ناؤ یہ کس نے کہا تھا دی مین اوس آدمی نے بی ہے لیٹس پل اپ ایوری سنگل ویڈ اون جور دور سٹیپ یہ کس نے کہا تھا روزی نے سی ہے یہ بھی کس نے کہا تھا روزی نے دی ہے اوہ یہ کس نے کہا تھا نیکو بابینس نے جب وہ نیچے گر گیا تھا یہ ہے اوپن دس دور ایٹ ونس دو یو ہیئر یہ کس نے کہا تھا اس آدمی نے تمہیں کچھ سوچنا چاہیے یہ کس نے کہا تھا روزی نے سٹوڈنٹس آج کی ریویزن ہماری یہیں پہ کمپلیٹ ہوتی ہے انشاءاللہ نیکس ایکسرسائز کی ریویزن ہم نیکس لیکچر میں کریں گے اللہ حافظ